اسلام علیکم پیارے دوستو آج جو میں نے آپ کے ساتھ بک پکڑنی ہے اس کا نام ہے something from nothing دیکھتے ہیں اس بک میں کیا ہے ایسے لگ رہا ہے یہ ایک گرینڈ پاپ ہے اور یہ ان کا پوتا ہے یا نوانسا ہے لیٹس سی کیا ہوتا ہے اس میں سو ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بچہ تھا جس کا نام تھا جوزف اس کے پاس اس کی دادا بو نے اس کو ایک بڑا ہی پیارا سا بلینکٹ بنا کے دیا تھا یہ دیکھیں اس کے دادا بو بنا رہے ہیں تو انہوں نے جب بلینکٹ بنا کے دیا تو وہ لے کے وہ بچہ روزانہ سوتا تھا تاکہ اس کو سکری ڈریم نہ آئے اور وہ آرام سے سو سکے جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا تو وہ بلینکٹ جو ہے وہ بھی پرانا ہوتا گیا تو ایک دن اس کی ممہ نے کہا کہ جوزف اب آپ بڑے ہو گئے ہو اور آپ کا یہ جو بلینکٹ ہے نا یہ پھٹ گیا تو ایسے کرو کہ اس کو پھینک دو اب اس کو پھینکنے کا ٹائم ہو گیا تو جوزف نے کہا نہیں دادا بو اس کو فکس کر سکتے ہیں تو دادا بو نے دیکھا انہوں نے بلینکٹ کو فولڈ فولڈ کر کے تو سیزرلی چینچی کے ساتھ اس کو کٹا پھر سوی داگے کے ساتھ اس کو سیا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل کافی میٹیریل ہے سے تو ایک پیاری سی کیا بن سکتی ہے جیکٹ تو انہوں نے اس بلینکٹ کی جو ہے نا وہ ایک جیکٹ بنا کے جوزف کو دے دی تو جوزف وہ پہن کے اوٹ سائیڈ اپنے دادا بو کے ساتھ کھیلنے گیا تو جیسے جیسے جوزف بڑا ہوتا گیا اس کی جیکٹ بھی پرانی ہوتی گئی پھر جب وہ ایک دن نا باہر کھیل رہا تھا تو اس کی ممہ نے کہا کہ یہ تمہاری جیکٹ جو ہے نا اب بڑے ہو گیا یہ شرینکو کے چھوٹی لگ رہی ہے تو اب آپ کو پوری نہیں آتی تو اب ٹائم ہے کہ اس کو ہم پھینک لیں تو جوزف نے کہا نہیں مجھے لگتے دادا بو اس کو ابھی بھی فکس کر سکتے ہیں تو دادا بو نے وہ جیکٹ لی اور انہوں نے اپنی کینچی لی اس کو سنپ سنپ کر کے کٹا اور پھر انہوں نے سوی داگے کے ساتھ اس کو سیا اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک نئی جیکٹ جو ہے اس ویسٹ ہوتی ہے ایکین چھوٹی انہوں نے اس کی ویسٹ اس کو بنا آکدے دیں تو جیسی جیسے ایئες جوزف بڑا ہوتا گیا تو اس ویسٹ جب دی بڑا ہوتا گیا اس کی ویسٹ جو ہے وہ بھی برانی ہوتی گئی اس کی ممہ نے ایک دن اس کو کہا کہ یہ جو تم نے ویسٹ پہنی ہوا ہے اس پر الی آگ لگے ہیں اس پر پینٹ لگا سیا ہے اب اس کا اس کی پھینک جنہ کی ٹائم آتی ہے تو جوزف نے کہا نہیں نہیں ابھی بھی دادہ بو اس کو فکس کر سکتے ہیں تو وہ دادہ بو کو اس نے دکھائی تو دادہ بو نے اس کو پکڑا کینسی پکڑی اس کو کاٹا اور سوی داگے کے ساتھ سیا تو انہوں نے کہا یہ تو کافی میٹیریل ہے اس سے تو ایک نئی ٹائی بن سکتی ہے انہوں نے ایک نئی ٹائی بنا دی تو وہ پھر وہ ٹائی جو ہے وہ جوزف ہر جمعے والے دن اپنے دادہ بو کے گھر پہن کے جاتا تھا جیسے جیسے وہ جو سب بڑا ہوتا گیا اس کی ٹائی جو ہے وہ بھی پرانی ہوتی گئی تو ایک دن اس کی ممہ نے کہا کہ تمہاری ٹائی پہ نا سالن کا ایک داگ لگا ہوگا ہے جو کہ اچھا بلکل نہیں لگتا اس کو پھینکنے کا ٹائم آگیا ہے یہ گندی ویئر صاف بھی نہیں ہوتی تو اس نے کہا نہیں دادہ بو اس کو فکس کر سکتے ہیں تو دادہ بو نے وہ ٹائی لی اس کو ایسے فولڈ کیا اور اپنی کینچی لی اور سوی داگا لیا تو انہوں نے کہا اس سے ابھی بھی ایک رومال بن سکتا ہے پھر انہوں نے اس کا ایک رومال بنا دیا اس رومال کے اندر وہ اپنی راک کلیکشن کرتا تھا جتنے اس کو پیاری پیاری راکس مل دی تھی بار سے اس میں سنبھال کر رکھتا تھا کافی عرصہ وہ اس کو یوز کرتا رہا پھر اس نے ایک دن جو ہے نا اس کی ممہ نے کہا یہ جو تمہارا رومال ہے نا یہ اب پرانا ہو گیا ہے اور یہ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا ہے اب اس کو پھینگنے کا ٹائم آ گیا تو جوزف نے کہا نہیں نہیں اس کو دادا بو ابھی بھی فکس کر سکتے ہیں تو وہ اپنے رومال لے کے دادا بو کی پاس گیا انہوں نے کینچی لی کینچی کے ساتھ اس کو کٹا اور اس کو سوی داگے کے ساتھ سیا تو انہوں نے کہا یہ تو ایک پرفیکٹ بٹن بنانے کے لیے اچھا کپڑ ہے تو انہوں نے اس کا بٹن بنا دیا جو کہ انہوں نے اس کی پینٹ کی آگے لگا دیا یہ دیکھیں آپ سیکھیں تو تو پھر کیا ہوا کہ ایک دن اس کی ماما نے کہا کہ جوزف وہ تمہارے بٹن کی طرح گیا ہے جوزف نے ادھر ادھر دیکھا اس نے کہا اوہ نو یہ گوم ہو گیا تو پھر اس نے ہر جگہ دیکھا لیکن اس کو نہیں ملا پھر وہ اپنے دادا بو کے گھر گیا میرا بٹن گوم ہو گیا ہے میرا سب سے اچھا اور پیارا سا جو ہے وہ بٹن گوم ہو گیا تو اس کی ماما بھی اس کے پیچھے بھاگی اس نے کہا میری بات سنو وہ بٹن تو چلا گیا ہے اب تو اس کا کچھ بھی نہیں بن سکتا تھا تو پھر اس کے دادا بو نے کہا ہاں مجھے لگتا ہے تمہاری ماما صحیح کہہ رہی ہیں اب تو نہ تو وہ بٹن رہا ہے اور نہ ہم اس کے ساتھ کچھ بنا سکتے ہیں پھر نیکس ڈی جوزف سکول گیا تو اس نے نہ ایک پیپر پکڑا اور ایک پینسل پکڑی اور سارے اس کے فرنڈز دیکھ رہے تھے تو اس نے کہا یہ پیپر اور پینسل سے جو ہے وہ میں ایک ونڈرفل سٹوری بنا سکتا ہوں تو یہ سٹوری بک تھی مجھے امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی تینکیو بائی کیا تینکیو بائی دوسر نے ی چینکیман بای کسیٹ